شیخ سوال میں نے یہ بوچنا تھا کہ یہ بنی اسرائیل روایات جو ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں اور ان سے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ اس سے کوئی یعنی کیا عقیدہ بنایا جا سکتا ہے اور ان کو بیان کرنا چاہیے کے نہیں چاہیے کیسا ہے ان کا بیان کرنا سلام علیکم یہ اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں ان سے مراد دو روایتیں ہیں جو آنے کتار نہیں بیان کی ہوں باتیں یہودی احوار کے عیسائی جو راہب تھے ان سے وہ بات بیان کی گئی ہم تک پہنچے ان کا کیا حکم ہے؟ پہنی بات یہ ہے کہ اس کی سند دیکھ ہی رہے گی جو بات پہنچی ہے ہم تک احبار اور رہوان کی کسی صحابی کے طریق سے تو اس کی پوری سند درست لائے یا نہیں دنگام کو ضعیفہ دے علاوے تو نہیں ہے جو کہ مجھے ہون تو نہیں ہے اگر سند اس صحابی پر پہنچ دیا جس صحابی نے اس راہر سے وہ بات سنی یا اس حضر سے وہ بات سنی تو پھر اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں رسول اللہ یاسم کا فرمان ہے کہ اسرائیلی روایتیں بیان کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہیں اس کی تصدیق اور تقریب نہ کرو بیان کر سکتے ہو لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس صحابی کے طریق سے یہ مردی ہے اس صحابی پہ تو اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے اس بات کو دیکھنا ضروری ہے لہذا آج بہت سی اسرائیلی روایتیں گردش میں ہیں مگر اس کی سند اگر آپ دیکھیں تو اس کی سند میں بزہ اور کذاب را رہی ہیں ضعیف را رہی ہیں لوگ اسرائیلی روایتیں یہ کہہ کر دیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بیان کرنے کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے اجازت دی ہے لیکن پہلے روایت پائیں ثبوت تک سے پہنچے اس کی صحابیت کو ثابت کرو پہلے تو اس کی سند اگر ثابت ہو جائے پھر اس کو آگے دیان کر سکتے ہیں تصدیق اور تقریب کو بغیر یہ پھر ہم بڑی اسلام کی حضی ہے لیکن ثبوت تک سے پہلے اس کا ہر حال میں شیخ مطرم سوال یہ ہے کہ جسے کہ اکثر سنتے ہیں بالخصوص جو انڈو پاکستان کے حناف ہیں ان سے کہ یہ اللہ سبحانو تعالی کے آج چہرے اور پرنی وغیرہ کرا یہ اس کی تعویل کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے وجہ سے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں اور جو لوگ ان واضی یعنی آیات پر یہ نات کیا ہوتی ہے یہ جب اللہ نے خود بیان خرمائی ہے اپنی صفات کے اندر تو اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو ہم کس کیٹیگری کی زبری میں شبار کریں گے خیدات اللہ خیر اللہ رب العزت کی صفات میں جو تعویلے کی ہیں لوگوں نے جس نے اشائر ارماکوری دیا ان تعویلوں کی اثاث نہیں ہے علمی اثاث نہیں ہے بلکہ ایک شبہ ان کے دلوں میں پرس دے چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان صفات کو اگر ظاہری معنی سے قبول کر لیں تو یہ تشریح لازم آتی جیسے اللہ کے سکتے ید ید کا معنی ہاتھ تو کہتے ہیں اگر ہم ہاتھ مان لیں تو ہاتھ مخلوق کا بھی ہے ہمارا بھی ہے یہ تشریح لازم آتی اس لیے اس کی تعویل کر دو اب اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہاتھ قوت کے معنی سے معنی سے معنی سے جیسے زورے باغو کہتے ہیں طاقت اور قوت کے معنی میں تو یہاں ہاتھ مراد نہیں بلکہ طاقت اور قوت مراد ہے تاکہ ان تشریح کے شائعہ سے نکل سکر بچ سکیں یہ ایک بت ہے جو جو ان کے سامنے کھڑا اور غائم ہے اور جس کی اساس پر یہ اللہ کی صفات میں تعویل نہ کرتے ہیں یہ ایک بہت بہت جرم ہے رقیقہ دیا ہے کہ یہاں تشریح لازم آتی ہی نہیں ہے اگر ہم یہ عقیبہ رکھیں اور ہے یہی کہ اللہ کا ہاتھ ہے قوانِ باعت میں اس کا ذکر ہے اور حدیث میں اس کا ذکر ہے ہاتھ ہمارے بھی ہیں تشریح تم لازم آئے کے جنویے کہیں کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ جیسے ہے یہ ہمارا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جیسے ہے پھر تشریح لازم آئے گی دیکھنے کے لئے یوں کہا جائے کہ قرآنِ حدیث میں اللہ تعالیٰ کسی فضیعت کا ذکر ہے ید کا معنی ہاتھ ہے یہ اس کا معنی ظاہر ہے کسی تعریق کے بغیر ہمارا ایمان ہے کہ اندہ کا ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے اس کی قیفیت ہم نہیں جانتے بلکہ جیسا بھی ہے وہ کمال کا ہے ہر نقص سے خالی اور پاک ہے تو تشریح کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان دے اس ایک مثل ہی شئی اس کے ہمیں کوئی چیز نہیں یہ حد تشریح طلب آدم آئے گی جب یہ کہا جائے کہ اس کا وجہ چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے یہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے یہ اس کا قدم ہمارے قدم جیسا ہے ایسا نہیں کہا جاتا اور نہ علماء استمرت یہ بات منخور ہے اللہ کی صفات کی کیفیت کوئی نہیں جانتا بلکہ ان تمام صفات پر ایمان لائیے ظاہری مانہ کے ساتھ اور حقیقت اور کیفیت اللہ کے سکر دو کہ اس کا ہاتھ ہے حق ہے کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہے کہ ہم کیسا ہے نہیں ہم کیسا کیوں نہیں کس نے علیہ سے کس نے نہیں شئی تصویر تو ٹوٹ گئی ہاتھ تو یہ اشائرہ نمات رہنگیہ کا محور ہے کہ تشریح سے بچنے کے لیے ان صفات کا امکار کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس بات کو ادھرا کے نہیں ہے بلکہ خود تو احسان ہے کہ تشریح سے بچنے کے لیے جو تعویلیں وہ کرتے ہیں ان تعویلوں میں کس نے خود و تشریح موجود ہوتی جیسے ہاتھ کا معنی قوت ہے ہاتھ کا معنی قوت تو کہ قوت محلوق میں نہیں ہے اللہ کا وقت فرمائے اللہ قوی ہے اور قرآن پاک کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی قوی ہے اب اللہ بھی قوی ہے موسیٰ کو بھی قوی کہا گیا بندوں کو بھی قوی کہا گیا تو تشریح تو یہاں بھی موجود ہے یہاں وہ کہہ دیں کہ نہیں جو خوبت اللہ پہلہ کی وہ ویسی ہے جیسی اللہ کے لائق ہے اور جو خوبت بندوں کی ہے وہ بندوں کے لائق ہے تو بھئی یہ بات پہلے کہہ دو یدن نے اتنا گھون پھر کر آنے کی ضرورت کیا ہے یہ خیدہ رہاں بنانو کہ جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ ویسا جیسے اللہ کے لائق ہے اور بندوں کا ہاتھ جیسے بندوں کے لائق ہے تشویر ختم ہو گئی تو حقیقت میں کوئی اساسر کا جلول نہیں ہے بلکہ ایک محضور شبہ ہے تشویر کا شبہ جو کہ قفل درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے اور حقیقت یہ جو آپ نے حکم پوچھا ہے تو چلو کہ اشائرہ ماتھ رہی دیا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے تو ہیں الفاظ کی حد تک لیکن مانا اور تعوید ان کا اپنا ہے اور وہ تعوید عبام منطلق میں ہوتی اس لیے وہ ماننا نا ماننے جیسے ایک چیز کو آپ مانتے ہیں بلکہ اس کی اصل حقیقت کا بھنکار کرتے ہیں تو اس کو آپ نے مانا ہی نہیں اس کو آپ نے قمول نہیں کیا جیسے ایک شد کہہ میں زمین کو مانتا ہوں آسمان کو مانتا ہوں لیکن آسمان یہ چیز زمین اوپر ہے اب وہ نفسی زمین کو مان رہا ہے لسلیں آسمان کو مان رہا ہے لیکن زمین کی حقیقت اس کو بہت علم ہے وہ باطل ہے اور آسمان کی حقیقت کا علم اس کو باطل ہے زیادہ نہ اس نے زمین کو مانا نہ اس نے آسمان کو مانا اور یہ کوئے علم نہیں ہے بات اشائرہ کہہ دیکھے کہ ہمارے امام میں اتنی اصلاحیت تھی تو لکڑی کے ستون کو سونے کا سامن کرنے کی طاقت رکھتے تھے تو یہ تو علم نہیں ہے یہ تو قیدل ہے تو قیدل کو ماننا یہ اس کو ماننا نہیں ہوتا زیادہ اشائرہ معقلی دیا جو صفات میں تعویم نہ کرتے ہیں تو وہ کیونکہ تعویم برمحل نہیں ہوتی وہ تعویم فاصل و الہاد ہے تو پھر وہ ماننا نہ ماننے جزا ہے اس لیے بہت سے علماء نے اشائرہ کے عقیدے کو جہمیہ کے عقیدے کی طرح قرار دیا ہے یہ صرف جہمیہ منکر صفات تھے اس صرف یہ بھی منکر صفات ہیں جہمیہ لفظاً بماناً صفات کے منکر تھے یہ الفاظ کو مانتے ہیں لیکن مانا ایسا کرتے ہیں جو صفر کے بڑھتا ہی نہیں لہذا وہ بھی انکار کے مترازد ہے تو چونکہ یہ انکار ہی ہے اس لیے ایک منکر کے لئے حکم ہو سکتا ہے وہ حکم انکر منتفق ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ حاش شیخ کے بھائی کا سوال ہے علم سکر کا میں پڑھ دیتا ہوں کہ شیخ آپ نے جو شرح سننا کہ جماعت وقت لے درس میں جماعت کو جو بیان کیا تھا اس میں حکمرانوں کا کیا کردار ہے ہم نے سنا ہے دوسری تفسیر میں اس سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر جماعت قبرا موجود نہیں تو آج کے موجودہ حکومتیں اس کے مقام ہوں گی اور اس سے خروج جائز نہیں اور اس کو جماعت کہا ہے اس کے بارے میں بتا دیں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ہم نے یہ مظاہد کیے تھے کہ جماعت کے مفروم میں دو چیزیں جو ہیں وہ بطور خاص منحوظ رکھی جائیں گی ایک یہ تس جماعت کے پاس حق اور عقیدے میں اختلاف نہ ہو عقیدے میں وہ لوگ مجتمع ہوں اور دوسرا اس کا منحج بلکل ویسا ہو جیسا عبرلی جماعت کا منحج تھا اور وہ صحابہ کی جماعت ہے یعنی جہاں پر ان دو مواصفات کے ساتھ جماعت موجود ہو تو وہ جماعت ہے اس میں شامل ہونا چاہیے اور شامل ہو کر ان کے قاز کو اور ان کی آواز کو اس دعوید کو اور منحج کو آگے بڑھانا چاہیے اب جو موجودہ وہ کام ہیں ان پر یہ بات لازم نہیں آتی یہ فٹ نہیں آتی یہ تو ان کو عقیدے کا اعتمام نہیں ہے اور نہ ہی اتنا عمل کا اعتمام ہے کہ تعلق باللہ اور خوشیت الہی موجود نہیں ہیں لہذا وہ جو جماعت کے اندر شامل رہنا ضروری ہے وہ تبیل منتفق ہوگا جب یہ دو باتیں اس میں موجود ہوں تو چونکہ حکام پر یہ باتیں منتفق نہیں ہو رہی لیکن یہ بات میں ضروری ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ جو بھی حکومت ہو اس سے بغاوت خروج اختیار نہ کریں ساتھ رہیں اگر وہ حقی بات آتی ہے اس میں سمع و رفاعت کریں نہ حق بات آتی ہے اس کو قبول نہ کریں اور جو ان کی زیادتیاں ہوں مظالم ہوں تکلیفیں ہوں ان کو سنجھے اور صبر کریں اور اس کے مقاملے میں ہم کو جماعت کھڑی کر کے اور اس جماعت سے خروج اخضار کر کے فطرہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں تو جس جماعت میں داخل ہونے ہے اس کی معاصفات انہیں دیان کر دی اس میں پوری سمع و رفاعت ہے اور جس میں داخل نہیں ہونا اگر وہ ان معاصفات کے پہت نہیں ہیں تو پھر اس سے خروج نہ کریں ساتھ رہیں صبر کریں انہیں تو مظالم پر اور جو بات حق کی کہنے اس کو قبول کر لیں جو نہ حق کی بات کہیں اس کو قبول نہ کریں اس طرح اپنے زندگی بزاریں لیکن برسر عام ان پر تنقیدیں بھی نہ کریں کوئی تنقید بھی فتنہ پیدا کرتی ہے اور شریعت نے فتنے سے روکا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ برکاتہو سلفی ایٹ بھائی میری آواز اگر آپ تک کونچ رہے یہ تو میں پھر سوال کروں گا اگر آواز میں گڑ بڑا تو پھر میں مائک چھوڑ دوں گا ویس اکی ہے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم سوال میرا یہ ہے کہ اکثر بہشتر ہم لوگ جو ہیں ہم میں میں سب کو شامل کر رہا ہوں جو اکثر بہشتر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آج کفی نفسہ زمانہ کے اندر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان حکمران اس وقت موجود ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کافر اور مرتد ہیں یا یہ تاغود ہیں کیا ان کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا جا سکتا ہے مائک فرید سلام علیہ وسلم سب سے پہلے ان بھائیوں کو میں نصیبت کروں گا اپنے آر کو بھی کہ اس قسم کے مسائل میں علیہ وسلم کی کوشش نہ کریں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس نوعیت کا سوال کیے جو نبیل اسلام سے علیم میں نافذ لکھتے تھے اس پر عمر کرتے تھے تو کیا ان کی ساری مباحث ساری جہود اور استحارات کا نقطہ تکفیر کا موجود ہے تکفیر کے تعلق سے صحابہ اکرام نے پر غمب الاسلام سے کبھی کوئی سوال کیوں ایسے کوئی نشست قائم ہوئی ہو ہمارے بھووں سے بھائی یہاں بہت بری طرح ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں اور غلطے کا شکار ہیں اور جہاں تاکی سوال کا تعلق ہے کہ اس پر باتیں کافی ہوتی رہی ہیں اختصار سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے اور گمراہی اور دلالت ہے دیکھیں تکفیر کا حکم ذات پر لگانا چاہے وہ ذات حکام کی ہو یا کسی اگر کی ہو یہ خطرناک اخدام ہے تکفیر کا حکم اقامتِ حجد کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا اور اقامتِ حجد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے کسی شخص میں حجد قائم ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا اس کا علم اللہ کے پاس ہے تو ہم کیسے حکم لگا سکتے ہیں تکفیر کا حکم اقامتِ حجد کے بغیر نہ ممکن ہے اور اقامتِ حجد کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں اس لیے کہ ہم ایک انسان کے ظاہر کو بیٹھتے ہیں اس کے باطن کو نہیں اور عبدالعب عزت اس کا ظاہر و باطن دونوں جانتا ہے اور دونوں بیٹھتا ہے پھر تکفیر ایک حکم شرع ہے حکم شرع اللہ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں جو ایسا حکم لگاتے ہیں کسی پر تو وہ غلطی کا شکار ہیں کیونکہ شرع حکم کا انسانوں کو اخضار نہیں دیا گیا یہ صرف اللہ کے اخضار میں ہے یعنی اس عمر سے ہمیں گویل کرنا چاہیے یہ ایسا نباحث ہے جس میں عامت الناس کو ارزنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں سکوت بہتر ہے اور جن حکام سے ہمارا ذاستہ پڑتا ہے اور سابقہ پڑتا ہے اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے شرع حدود میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اگر تم نے اپنے کسی حاکم کو نصیحت کرنی ہو تو اس کا بازو تھام کر اس کو ایک طرف لے جاؤ اور تنہائی میں جا کر وہ بات کہو چوکوں چراحوں مت کہو بھرسر اعام مت کہو اس طرح ان کی انامیت اور ابرے گی اور فترہ پیدا ہوگا اور تم کوئی اصلاح نہ کر سکوگے اصلاح اسی شرعی طریقے سے ہوگی یہ خیر خواہی ہم کریں اور اگر وہ خیر خواہی قبول کر لیتے ہیں تو آپ فرخروہ ہیں اگر وہ خیر خواہی قبول نہیں کرتے تو پھر بھی آپ فرخروہ ہیں مگر اس کے بعد اگر آپ فتحہ لگاتے ہیں تو فلانے بات قبول نہیں کی اور فلان ایسا اور فلان ویسا تو پھر آپ بھی اس معذور میں مقتلہ ہو سکتے ہیں نبیر اسلام کا فرمان ہے جو اپنے کیسے بھائی کو کافر کہے دونوں میں سے ایک ضرور ہے یا وہ یا کہنے والا اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے پھر یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ طعبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہر مقت کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طرور نہیں ہوتا اس مقت کو دروازہ کھلا ہے اور وہاں سے بندوں کو طعبہ پہنچ دیئے اور جب تک اسی انسان کی جان اس کے حلق میں نہ آجائے اس لئے تک اس کی طعبہ قامل قبول ہے اور آپ کسی انسان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ممکن ہے جس طرح کو آپ کاظر کہتے ہوں وہ طعبہ کر چکا ہو اپنا مانہ سینہ کر چکا ہو اور آپ اس کو کافرے کہتے رہیں جمعہ رب العزت کی اس قدر غزب اور لانت کا موجب ہے جس کا ہم امبادہ نہیں کر سکتے لہذا اللہ کا خوف کرنا چاہیے ان مسائل میں اور انہیں کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم علم نافع حاصل کریں صحابہ اکرام کے منحج کی طرح صحابہ اکرام پر ہم بلے سنگمز آتے کس قسم کے سوال کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں کیسے داخل ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم جہنم سے کیسے بچاؤ ممکن ہے اپنی اصلاح کا سوال امر کا سوال اور ایسے علم کا سوال جو علم ان کی منفعت کا باعث ہو تو وہ بھی اسی قسم کو مباعث کرنے چاہیے جن چیزوں کو آج دوست علشدے ہیں اس قسم کی صحابہ کے مجالس بلکل ہوتی تھی ہمارا بطیرہ اور منحج صحابہ جیسا ہونا چاہیے اللہ بارک ہم کو حلایت اتفاق روات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ وزاری ہوگی شیخ ہے میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے جماعتیں ہیں تو آپ ہمیں کیا نصیت کرتے ہیں کہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو ایک جماعت میں ہیں تو وہ دوسری جماعت کے لوگوں کو یا علماء کو سننا پسند نہیں کرتے بات سننا پسند نہیں کرتے تو آپ ہمیں کیا نصیت کرتے ہیں کہ ہمارا موقف دوسری علماء کے بارے میں یا ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ دیکھیں وہ جماعت جس کے بننے سے لوگ تقسیم ہو جائیں اور افتراق اور تفرر کا شکار ہو جائیں وہ وہ فرقہ ہے جس سے شریعت میں روکا ہے اس کا ساتھ بلکل نہ دیں مثال کے طور پر کسی مقام پر ساتھ سی مجتمع ہیں ایک ان کی مسجد ہے وہاں سر نماز بڑھتے ہیں اور وہاں ایک عالم موجود ہے جو ان کو علم ناقے دیکھا ہے دروس کے سلطلہ قائم ہے آپ ہزاں ملتے ہیں جلتے ہیں محبت کرتے ہیں اچانے کوئی شخص ماں داخل ہو ایک نئی جماعت بنا کر جس سے وہاں کے لوگ تقسیم ہو گئے مسجد کے ساتھ ہی بٹ گئے یہ ایک فرقہ ہے چاہے اس کا پروگرام کتنا انچا کیوں نہ ہو اور کتنا آنشان کیوں نہ ہو مگر جس شخص کے طرز حمل سے لوگ تقسیم ہو جائیں بٹ جائیں افتراک کے شکار ہو جائیں وہ جماعت میں ممنوعہ ہے جس سے شریعت میں روکا شریعت میں روکا کہ فرقے مت بنو فرقے مت بنو تو یہ ممنوع جو ہے وہ فرقے ہیں جو بنتے ہیں اور لوگوں کے تصمیم کرتے ہیں لیکن اس سے قمل اگر صافی مجتمع ہیں کسی ایک منحج کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہی جو باتیں ان میں دھوکی ہیں کہ منحج ان کا اس طرح کا ہو کہ عقیدہ صحیحہ ان کی اساس ہو اور صحابہ اکرام کی اجتماعیت کی جو مواثقات ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوں تو پھر وہ جو بات ہے اس کا ساتھ دیں ساتھ مل کر کام کریں کم از کم جماعت کبرہ کے نا ہوتے ہوئے یہ موجود ہے غنیمت اور باعت برکت ہے ساتھ دیں اور ساتھ مل کر کام کرتے رہیں لیکن کوئی ایسا فرقہ اگر بن جائے چاہے کتنے اچھے پروگرام کے ساتھ ہوا ہے جس سے لوگ بٹ جاتے ہیں اور تصمیم ہو جاتے ہیں تو فرقہ مضمومہ ہے جس سے بچنا چاہیے اس تقمی جو جماعت تھی وہ جماعت محمودہ ہے جس کا ساتھ دینا چاہیے تو برا خیال یہ ہے کہ ہر وہ فرقہ چاہے وہ ایک ہو دو ہو دس ہو جس کے آنے سے بننے سے جماعت قصیم ہوتی ہے اور لوگ بٹ جاتے ہیں وہ فرقہ مضمومہ ہے اس کا ساتھ نہ دیں اور جو پہلے سے ایک گروہ یا جتھا موجود ہے جو میجر کر کام کر رہا ہے دامی محمد سے سچے عقیدے کے ساتھ تو اس کا ساتھ دیں انہیں اگر کوئی خرابی آتی ہے منہ جی خرابی تو وہ ساتھ رہ کر دور کرنے کے کوئیش کریں اسی میں خیر و برکت ہے لیکن بعض لوگ کٹ جاتے ہیں اور کٹنے کے بعد ایک نئی جواد بنا لیتے ہیں نئی جواد نشانے لے جاتے ہیں یہ عمل ان کا قطعن شریعت کی روح کے منافع ہے اور خلاف ہے اس سے گول کرنی چاہیے واللہ اعلم السلام علیکم تللہ برکاتہو شیخ محترم میں عقیدے کے حوالے سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہمارے ساتھ آکے بیس مباسہ کرتے رہتے ہیں وہ خود کو جو ہے وہ کہتے تو ہنفی ہیں اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ عقائد میں بھی ہنفی ہیں تو وہ اس کا نفی میں جواب دے ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف امام آزم امام ابو نیفا کو جو ہے وہ صرف فروع میں اپنا امام مان رہے ہیں اور ہم عقائد میں ماتریدی ہیں اور ہم اکثر شیوع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو ابو منصور ماتریدی تھا اس کا عقیدہ جو ہے وہ متظلہ والا عقیدہ تھا یعنی کہ وحدت الوجود کا عقیدہ تھا تو کیا شیخ اس شکل میں ہم اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے جو ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے تو اس کے ساتھ یہ ریلیٹر کوئیسٹن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو خود کو فروع میں ہنفی کہہ رہے ہیں یہ عقیدے میں امام ابو منصور ماتریدی وہ کیوں فعلو نہیں کر رہے کیا امام ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس عقیدے کو فعلو نہیں کر رہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکا احناف کی یہ بات بہت عجیب ہے وہ اپنے آپ کو فروع میں ہنفی کہتے ہیں اور امام ابو نقر احمد اللہ کی تقید کرتے ہیں اور اسوں کی لئے عقائد میں ان کی تقید نہیں کرتے بہت عجیب بات ہے یہ صرف امام ابو نقر کے شان میں حدیثیں کرتے ہیں کہ نبیر اسلام اخروا ہے میرے امت میں ایک فرد ہوگا جس کا نام میں امان ہوگا اور وہ میرے امت کا چراغ ہے میرے امت کا سراغ اور سورج ہے تم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس امام کو تم نے سورج بنایا جھوٹی حدیث کے ذریعے اس کا عقیبہ کیوں نہیں مانتے عقیبہ مقدمہ فروع پر اصول مقدمہ فروع پر ایک شخصیت کی فروع کو آپ مانتے ہیں اصول کو نہیں مانتے کہ اصول میں وہ صحیح نہیں تھا اس کے پلے باقی کیا بچا فروع مقدمہ دوسری بات یہ ہے کہ جب فروع کا معاملہ امام بنیفر امہ لگا ہے ان میں امام صاحب کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے فروع میں امام بنیفر کی کوئی کتاب موجود نہیں اصول میں فقہ اکبر کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے جن کی شرعہ مللہ علی قاری نے کی ہے تو جس مسئلہ میں ان کی کتاب موجود ہے اس کو آپ خمول نہیں کرتے اور جس میں ان کی کتاب موجود نہیں ہے بلکہ دو سی ضعیف آسانید کے ساتھ مسائل ان تک پہنچتے ہیں ان میں ہم ان کی پیار پیار بھی کرتے ہیں چنہ اس بات کو چھوڑ دیں یعنی یہ تحن امام بنیفر بارے بھی رہے کہ اتنی بلی شخصیت ان کو آپ قرار دیتے ہیں ان کو فروع میں مانتے وہ سلو میں نہیں مانتے یہ خود امام صاحب پر تحان ہے دوسری بات اپنے آپ کو اشائرہ اور ماترو کیا کہتے ہیں اشائرہ اس لحاظ سے کہ ان کی مصبت امام عشاری کی طرف عبر فرع شہری عبر فرع شہری جو ہیں ان کی زندگی کے تین حالات ہیں پہلے یہ خالص متضلی تھے پھر انہوں نے کچھ تحقیق کی اور آدھے آدھے ہو گیا انہوں نے آدھے ان کا عقیدہ موسیٰنہ والا پہا اور آدھے آل سننہ والا پھر انہوں نے اور تحقیق کی اور ان کی عمر کے جو آخری دور ہے اس میں انہوں نے صاحب اقرار کیا کہ میں عقیدے کے معاملے میں امام احمد بن حمدل کے منجور ہوں تو کوئی ایک وہ اپنے اتظار سے مطائر ہو چکے ہیں تو یہ عجوبہ ہے کہ جس عقیدے وہ چھوڑ چکے ہیں خود چھوڑ چکے ہیں آپ اسی عقیدے من کے پہروکار ہیں جو ان کا آخری جو عقیدہ کتاب الیمانہ ان کی کتاب ہے اور کتاب الیمانہ ابانہ میں تمام اخائد صرف صالحین کے اخائد کے مطابق ہیں صحابہ اکرام کے اور عمد ملت کے تو جس عقیدے ایک منت سے امام اشاری خود تائب ہو چکے ہیں آپ اسی عقیدے کا پردھانے ہوئے ہیں اور جہاں تک ماتنگیہ کا تعلق ہے ابو منصر ماتنگی کی طرف ہے یہ بھی امام اشاری سے قریب قریب تھے ان کا عقیدہ بھی اشائرہ کے قریب قریب تھا جو آپ کو اشتغاہ ہو رہے ہیں یہ واضح تو وجود تھا وہ ابو منصر الحلاج ہے یہ اور ہے یہ اور ہے تو یہ اپنے آپ کو اس طرح منصوب نہیں کرتے لیکن جو موتدرہ کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ فاسدہ ہے اور صرف کے عقیدے کے خلاف ہے اور چونکہ تعویل کا باب نصوص میں تعویل کا باب یہ نصوص کا انکار ہے اور صفات کا انکار ہے اس پر ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کے عقیدے انکار نصوص پر قائم ہیں اور جن کی عقیدے واضح تو وجود کے نظریوں پر قائم ہیں یہ لوگ یہ عقیدے کفری ہیں اور شرکی ہیں تو عمومی طور پر ان عقائد کو ہم عقائد کفر کہیں گے عقائد شرک کہیں گے لیکن اگر ان میں کوئی فرد معیم ہمارے سامنے آجائے ہم ہنچس کی بات ہو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے تکفیر کی دو قسم ہیں ایک تکفیر معیم اور ایک تکفیر مطلق تکفیر مطلق ہی جا سکتی ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو مثلا انکار نصوص تعویر نصوص تو یہ عقیدہ کفر ہے یہ تکفیر معیم مطلق ہے یہ کی جا سکتی ہے لیکن ایسے عقیدے کا حامل وہ فرد معیم ہمارے سامنے آیا جائے اس کی تکفیر ہم نہیں کر سکتے ممکن ہے آج اس کا یہ عقیدہ ہے اور کل وہ توبہ کر لیں اس کے عقیدے پر انچرہ کریں اگر توبہ کر لیں تو عقیدہ اس کا ختم ہو جائے گا ہماری جرہ ختم ہو جائے گی اور وہ شخص ہماری نظرگ پھر وہی ہوگا جس کا وہ مصطلق جس کا وہ آحل ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے بارکیف احناف کا عقائد کے معاملے میں جو دوسری فالیسی ہے انتہائی تاجم خیب ہے کہ امام بن حنیفہ کو سراج امت کہتے ہیں مگر اس خون جن کے نہیں مانتے فرو مانتے ہیں اس خون کے وہ عشاء کے ماتے لیدی ہیں تو فر امام بن حنیفہ عقیدہ صحیح نہیں تھا عقیدہ اگر صحیح تو مانتے کیوں نہیں اور صحیح نہیں تھا تو فرم پر کیا حکم لگاؤ گے عقیدہ تو فرو پر مقدم ہے اور وہ اصل ہے اور جنب کے داخل ایک اصل بنیاد ہے تو اللہ کا بھول عزت صحیح فاہم عطا فرما دے اور صحیح رشد اور خودائی تو فاتھ اہفر بات شیخ میرا سوال ہے اس حوال ستا کہ یہ جو اپنے بھائی کو کافر کہنے والی بات کہ ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے جو کسی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے یہ کفر اکبر ہے یا کفر ازغر ہے کیونکہ ہم نے ایک درس میں اس طرح کی بات سنی کہ یہ کفر ازغر ہے اور اس بھائی کی دلیل یہ تھی یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جو اپنے بھائی کو کافر کہے تو ان میں سے ایک کافر ہے تو یہ مترس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کفر ازغر میں آئے گا کیونکہ اس کو بھائی اپنا جانا ہے بھائی کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو اس کے بارے میں آغازات کر دی اس کو ازغر میں لیں گے اکبر میں یہ جو تخصیم کی ہے یہ کفر ازغر کی یہ تخصیم جہاں حدیث محروم نہیں ہو رہی صرف جو اخوان جو بھائی کہا ہے اس سے اس رہا کافر نہیں ہے کیونکہ یہ بھائی کہنا اس کو اس کی تخصیم سے قبل ہے تو اس کا بھائی تھا ہم عقیدہ تھا اس جیسا تھا اس نے اس کو کافر کہہ دیا تو اخوان تو پہلے سے اس کی قائم ہے لہذا یہ دلیل کافر نہیں ہے دوسری بات ہے کہ اخون یہ اخوان جو ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ صرف عقیدہ اور اسلام کے اخوان ہے قبیلے کے اخوانت نسمی اخوانت ہر طرح کے اخوانت ہو سکتی ہے جو کہ جائے گا اس کا اطلاع دوست ہے تو اس دلیل سے ہم یہاں تخریم نہیں کرسکتے بلکہ ہم نہیں کہیں گے کہ جس قسم کا تخبیر کا حکم وہ لگا رہے ہے اسی قسم کی حکم کی صدر 빨리 ہوا جائے گا اگر اس کا ارادہ کفر اسغر کی طرف ہے تو حکم وہ اس پر لوٹ آئے گا اور اگر اس کا ارادہ حکم اتخور اکبر ہے تو پھر اکبر کا حکم اس پر لوٹ آئے گا تو جس قسم کی تخبیر وہ کر رہے اسے قسم کے تقریب اس پر جبے بڑھتے بھی ہو جائے گی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم جزاک اللہ خیر آپ نے جو جواب دینے وہ ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا الحمدلللہ تعالیٰ خیر دے یہ آخر سوالہ میرا شیخ محترمہ اگر ہمارے سامنے ایک بازیہ نصوص آ جاتی ہے وہ قرآن کی اور حدیث یعنی صحیح حدیث بھی آ جات گئی ہمارے سامنے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی آ گیا اب میرے سامنے اب جو ہے وہ میں اس کو نہیں لے رہا میں جو ہے وہ کہتا ہوں کہ یہ میرے عقیدے کے خلاح جا رہی ہے چیز یعنی کہ میرے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں میرے مربی کا یا میرے امام کا جو ہے یہ قول یہ ہے میں تو اس کو ہلوں گا اب قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا جو شخص ہے اور اپنے رہبان کی بات کو مقدم کرنے والا شخص جو ہے شیخ یہ کس زمرے میں آتا ہے اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے روشن ڈال دیجئے گا جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی جزاک اللہ تعالیٰ سلام علیکم و حدیث کے نصوص پر کسی کی بات یا قول کو مقدم کرنا ترجیح دینا یہ کفر بھی اور شرک بھی ہے اور اس پر نصوص شاہد ہیں اتخذو احوارم و رہوان و رہوان ان قرآن نے خود ان کو کہا کہ ان کی بات کو لینا ان کو رب ماننے کے مطلعات ہے اور ان کی عبادت کرنے کے مطلعات ہے جو کہ شرک اور کفر ہے لہذا اب اس حکم کی دو نوعیتیں ہیں ایک عمومی حکم ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص کتاب و سنت کے نصوص پر اپنے امام یا اپنے کسی مختصہ کے قول کو ترجیح دیتا اور مقدم کرتا ہے اور کتاب و سنت کو پیشے ڈال دیتا ہے مطلعا یہ کہیں گے کہ وہ کفر اور شرک کے جمرے میں داخل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ایک کلمہ وہ شخص ہے جو جو اللہ تعالی کی تحوید کا اقرار کرتا ہے اور نمیر اسلام کی اس حالت کے اقرار کرتا ہے اور کلمہ وہ ہے اس قسم کا کام وہ کرتا ہے تو اس کا حکم وہی ہوگئے تفریر مولین کا ہے مطلعا حکم عام ہے کہ کتاب و سنت پر کسی کے قول کو مقدم کرنے والا کافر یا مشرک ہے لیکن یہ کام اگر ہمارے سامنے کوئی فرد مولین کرتا ہے تو اس کی تفریر سے گریز کریں گے کیونکہ تفریر مولین کام کو اختیار نہیں دیا گیا حکم ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ حکم کتاب و سنت نے لگایا ہے امومی لیکن کسی کی ذات کو مخاطب کر کے حکم مولین کتاب و سنت نے کیوں کہ نہیں لگایا وہ ہم نہیں لگا سکتے اس میں احتیاب کے ذات ضرورت ہے اور اس میں دعوت کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کسی کو کافر کہہ کر سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا پھر ممکن حاج میں ایک بات کہہ رہا ہے کل تحبہ کر لے اپنے موقف سے رجوع کر لے ہمیشہ بات موقف کی کریں کسی شخصیت کی ذات کی نہ کریں تو آپ کے جواب کے دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے کہ ایسے شخص کا مطلق حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور اگر کچھ شخص سے موئین یہ بات کرے تو اس کی ہم تکفیر میں ہی کریں گے لیکن اس کو یہ کہیں گے کہ جو آپ کا اقدام ہے جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کفر ہے اور شرط ہے حکم لگا دیں تاکہ اپنے پھر حکم اس کے اندر موجود ہے تو اس کی صدمہ آ جائے گا موجود نہیں ہے تو وہ نہیں آئے گا ہم بڑی ہو جائیں گے اگر با چیز اس میں موجود نہ ہے اور اس کو ہم کافر مشرق کہہ دیں تو اس کی صدمہ ہم آ سکتے ہیں کیونکہ پیغم بل افلام کے فرمان ہیں اپنے بھارے کو کافر کہنے والا ہے یا تو وہ ہے یہ خود کافر ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس فرق کہ جو فرم دے دے کیونکہ اس فرق ہم میں بہت سے غلطی کھا جاتے ہیں اور وہ جو مطلق احکام ہیں ان کو معلوم پر وہ چسمہ کر دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں یہاں تو اتنے احتیاط کی ضرورت ہے کہ احمد علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو تمہارے سامنے میدان جہاد میں شہید ہو کر گیا اس کو بھی شہید نہ کرو اس کا باطن کیا ہم اللہ بہتر جانتا ہے تو آپ ایک ایک عام حکم آپ لگا سکتے ہیں مسائل پر احکام پر شخصیات کے عمل پر لیکن کسی کو معلوم کر کے آپ کچھ نہ کہیں لیکن اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ اس کا بہتر جانتا ہے اور وہ اس کے جوار سوا دینے والا ہے اور یہ فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا گیا واللہ ہوا ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شکر اجازت مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ ساتھی والا کر رہے ہیں کہ کل کا درس انشاءاللہ کل شاہ کے بعد کا شیخ صاحب کا لئے درس یہاں دیا جائے گا اور انشاءاللہ بدھ والے دن بھی شیخ صاحب یہاں ہی ہوں گے تو بدھ والے دن کا درس جو ہے وہ انشاءاللہ مسٹر سے ہی جو ہے وہ آپ لوگ ساتھی انٹرنیٹ کے اوپر سمات کر سکیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں تو انشاءاللہ یہ دونوں درس جو ہے ایک کل کا درس یعنی پیر کا درس اور ایک بھد کا درس جو ہے یہ انشاءاللہ جو ہے وہ شیخ صاحب ان دو دنوں میں یہاں ہی ہوں گے سیالکورٹ میں تو انشاءاللہ یہ درس یہاں سے ساتھیوں نے باعدہ کیا کہ ہم نشر کریں گے مسٹر سے ہی آپ ڈریکٹ جو ہے وہ یہ درس انشاءاللہ سن سکیں گے تو آپ اجازت دیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے آپ جو سن رہے تھے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی تفریق دے اللہ شیخ صاحب کی انفارت فرمائے ان کے علم و عمل میں برکت دیں